بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیزان اگرامی قضرت آج میں حضرت کبنائی عالم حضرت بابا جنبو شیخ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لہے سار زمینِ گجرات کو بابا ذات دے رہا آپ کی پاس مارگاہ میں حضرت بھی تو میں ادھر سے گزرا تھا میں نے خیال کیا کیوں نہ بابا جی کے نسبت کے ساتھ ایک ویڈیو جو ہے وہ آپ کے خدمت کے اندر پیش کھاتی جائے تو ادھرات اگرامی یہ جو چمبل وغیرہ ہوتا ہے تدر ہوتا ہے اسی طرح داد ہوتا ہے اور اسی طرح زحم وغیرہ ہوتے ہیں جسم کے پوڑے فنکیاں وغیرہ نکل آتے ہیں اور ایسے پوڑے اور ایسے زحم جو کہ درست ہونے کا نام نہیں دیکھے یہاں تاکہ ناسور کی شکل اکتیار تھا تھا تو ان پلئے میں ایڈ مصطعب کی ستمت کے اندر جناب عضرت بابا جنگو شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ تو حضرات اگرامی ایک ادھر آپ نے ایک طولہ نیلہ سوسہ لینے تو یہ نیلہ سوسہ لے کر آپ نے اس کو خوب جو ایو وہ خرل کرنے جب یہ بلکل سرما سا ہو جائے تو پھر اس کے اندر آپ نے جو گلیسرین ہے تقیباً دو تولہ وہ ملانی ہے اور پھر آپ نے کھڑ کرنے جب یہ دونے چیزیں جو ہے یک جان ہو جائیں تو اس کے بعد یہ نیلے رنگ کی ہو جائیں گی ہلکہ ہلکہ یہ مصدر پہ ڈرین ہوگی تو پھر آپ نے تقریباً آدھا پاؤں تقریباً جو ہے وہ اس کے اندر ریدلین سفید جو ہے وہ ملا جائے ہیں تو ملا کر پھر آپ نے دوبارہ کرنے ہیں جانتا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یا جان ہو جائیں ان کو کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی نبیہ کے اندر تو ان کو محفوظ کر لینا ہے تو یہ جو ہے ماشاءاللہ ایک مرم بان جائے گی تو یہ ایک مرم جائے کمال درجے کی مرم ہے جو کہ ہر قسم کا پھوڑا ہر قسم کی پھنسی اور ہر قسم کو تکبر اور ہر قسم کی چمبل ہوگا ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ ایک مطلب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحت عجلہ و قاملہ تعاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ میری صحیح و اپنی پاک بارگالی شرف قبولیت تعاف فرمائے اور جناب یہ جو علیاء اکرام ہیں اللہ انہا علیاء اللہ اللہ خوف اللہ علیہ و لہم یخدانون کہ جو مصداق ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نسبت سے تمام مسلمانوں کو صحت رسولی تعاف فرمائے بیمان اللہ و رخولی صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلسلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ